اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سید نوید الحق کی طرف سے سید نجیب الحق کی طرف سے میری طرف سے السراج فشنگ سپورٹس کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ تمام دوستوں کو گپ شپ پرگرام میں خوش آمدید دوستو آج جو نیا ٹاپک میں لے کر آئے ہوں روڈ سے متعلق ہے اور روڈ میں جو ہے ایک رنگ سے جو ہے وہ نیچے اور جہاں پہ آپ اپنی غراری فٹ کرتے ہیں موٹر فٹ کرتے ہیں یا ریل فٹ کرتے ہیں اس سے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ایکیپمنٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک اور رنگ سا بناوا ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا اور سپیشلی طور پہ ان بیگنرز کو جو نیا نیا جنہوں نے جو ہے وہ اپنا شوق جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوتا ہے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن ذہن میں نہیں ہوتا تو اس سے متعلق ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں جو ہے وہ میں نے ویٹ سے متعلق جو ہے ویٹ اور بھورکلی سے متعلق جو ہے وہ ڈسکیشنز کی تھی اور ایک چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ ٹپس میں نے دی تھی کہ جو ہے وہ زنگ لگنے سے بھورکلی کو کس طریقے سے بچائے جائے اور ویٹ اگر اس کا سراخ جو ہے وہ کس کھلا ہے اگر تو اس کو کانٹوں پہ اترنے سے کس طریقے سے بچائے جائے تو سیدھا میں اپنے ٹاپک پہ آؤں گا جو راڈ میں راڈ کے متعلق ہے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ راڈ آپ کے سامنے ہیں تقریباً ہر راڈ میں جو ہے وہ ہوتی ہے یہ چیز اور آپ کوئی سا بھی راڈ استعمال کریں کوئی سا بھی لے لیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے مجود ہوتی ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ایک ہک یا کہلیں آپ کے اس کو بولتے ہیں ہک کیپر بولتے ہیں یا آپ کہلیں اس کو کہ ہک پھسانے کے لیے ہک جو آپ کے پودا جو ہوتا ہے ہک جو بنا وہ ہوتا ہے اس کو پھسانے کے لیے یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کو یوز کچھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کا ویٹس اپ پہ آیا تھا میرے پاس کہ کیونکہ میں سیل پرچیس کا کام بھی کرتا ہوں راڈ کر تو اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا عموماً بلکہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اس میں سے اگر ہم دور گزاریں گے تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ٹیکل کرنا اور دور جو ہے وہ فسے گی لائن فسے گی تو یہ کس پرپس کے لیے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے تو دوستو یہ میں نے ایک جو راڈ ہے تیار کی ہے یہ لگیوئی ہے بہورکلی پودا پورا بناو ہے سارا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جب اپنا راڈ تیار کرتے ہیں پانی پہ جا کے تو جب رنگ میں سے جو ہے وہ آپ ساری چیزیں گزار لیتے ہیں پورے رنگ میں سے میں نے جو ہے وہ حاف رکھا ہو ہے تو آپ جب پورے اس میں سے گزار لیتے ہیں تو اس کو آپ پھسا لیتے ہیں یہاں پر یہ میں آپ کے قریب کر کے دکھاتا ہوں اب بے شک وہ دو والا پودا ہو دو ہکس والا ہو پانچ والا ہو چھے والا ہو یہ بیسیکلی ہوتا ہے اس پرپس کے لیے یوز ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گیم اپنی ختم کی پیک کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب اپنی انڈوریں باہر نکال لیتے ہو آپ اس کو جو ہے وہ ہکس کو جو ہے وہ یہاں پہ پھسا سکتے ہو یا پھر آپ جو ہے وہ کوئی روڈ آپ ابھی کم کرنا چاہتے ہو یا نہیں کھیلنا چاہتے ہو اس کو فیل وقت جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھنا چاہتے ہو تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اپنے روڈ کے اس ہکس کے اندر جو ہے وہ اپنے پودے کے ہکس کو جو ہے وہ پھسا سکتے ہو آپ ایزیلی آپ جب اس کو پھسا لیں گے تو یہ یعنی کہ آپ کا جو ہے وہ چانسز نہیں ہوتے کہ جو ہے یہ ہکس خراب ہونے کے کسی کو لگنے کے یا کوئی مس اپ ہونے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہوتے تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا بہت سے دوستوں کا جو ہے وہ اس کے پر مجھے وٹس اپ پہ جو ہے وہ اکثر آتا رہتا ہے کہ یار بھائی یہ جو ہک بناو ہے ہک کی پر اسے بولتے ہیں بیسیکلی تو یہ جو ہے وہ کس لیے یہ جو ہے وہ ایک ہکسا رنگ سا جو ہے وہ بناو ہے یہ کس پرپس کے لیے اس میں سے دور جو ہے وہ گزارنا بڑا مشکل ہے گزارے نہ گزارے کیا کریں تو بھائی یہ صرف اور صرف ہک کی پر ہوتا ہے آپ کا جو پودہ ہوتا ہے اس میں جو ہکس لگے ہوئے ہوتے ہیں کانٹا لگا ہوتا ہے اس کانٹے کو یہاں پہ پھسانے کے لیے یہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے عموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک پوری کی پوری جو ہے وہ کور آتی ہے کٹ کا ایک کٹ کا پورا پورا کور آتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ریلز کو اس کے ساتھ ہی لگا رہنے دیتے ہیں راڈ کے ساتھ ہی اور جو لیندھ ہے پوری اس کی وہ جوڑی رہتی ہے ٹھیک ہے اور بغیر لیندھ کے بھی آتا ہے تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کور آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے یہاں سے رنگ میں سے گزار کر اور اس کو یہاں پہ پھسا دیتے ہیں اور ریل بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے لگی رہنے دیتے ہیں اور اس کور کے اندر جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ اگلے نیکس ٹائم کے لیے جو ہے وہ جب کھیلنے جائیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہو پریپیرڈ ہوئی ہو پودہ بار دوبارہ باننا نہ پڑے یا اس طرح کے معاملات نہ کرنے پڑے تو وہ یہ لگی رہتی ہیں اور وہ پھر اس کو دوبارہ نکالتے ہیں اور کھیل لیتے ہیں جو عموماً باہر کے جتنے گورے حضرات ہیں وہ سب اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کا تھوڑا ذرا کھیلنے کا طریقہ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سارے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو کھول کھال کے ساری چیزیں الادہ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ آپ جب کھیل رہے ہوں آپ سیٹنگ کر رہے ہوں تو اپنے حکس جو ہے وہ اس کے اندر پھسا سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ دو تین روڈ جو ہے وہ سائٹ پہ کرنے ہو نہ کھیلنے ہو تو آپ جو ہے وہ دو تین روڈ جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ گیم تیز ہو رہی ہوتی ہے تو بعض وقت آپ کے دو روڈ ہی بہت ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ دو روڈ جو ہے وہ اپنے حکس نکال کے آپ اس میں پھسا دیں اور باقی دو روڈوں پہ آپ بے شک کھیلتے رہیں تو امید کرتا ہوں تمام جو یہ بیسکلی جو انفرمیشن ہے یہ بیگنرز کے لیے تو جو ایکسپیرینس ہیں جو پہلے سے جن کو سالوں سال ہو گئے ہیں کھیلتے ہوئے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس پرپس کے لیے اس کو بنایا گیا اور کیسے استعمال کرنا ہے اس کو تو یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو نئے شکاری ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا مجھے میری جتنی ویڈیوز ہیں ان کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جو ہے نیکسٹ پرگرام میں جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کچھ اور چیز لے کر آؤں جس کے پر ڈسکشن کر سکوں یا کوئی ایک ایسی چیز جو نئے بگنر کے کام آسکے اور ان کو جو ہے وہ پسند آئی یہ چیزیں تو آپ کو جو ہے وہ اگر پسند آیا ہو تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا نیکسٹ پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ شبہ خیر